وہ بولی ارے تم گبراتے کیوں ہو میرے سوامی صرف چار روز اور ٹھہرو اب میں جاؤں گی تو وہ میرے چرن چھویں گے مصیبت کے وہ چار دن بھی کسی نہ کسی طرح بیت گئے پانچ میں روز سودہ نگنی بین ہاتھ میں لیے ایک بار پھر اکیلی ہی بستی کی طرف چل پڑی اس روز دوپیر کے بعد وہ واپس آئی اور آتے ہی بولی رگو آج اس کمینے مراتھے نے میری بڑی خاترداری کی مجھے کڑی چاول کا بوجن کرایا اب تو میرا چیلا بن گیا ہے بیگی بلی بن کر میرے قدموں میں بیٹھا رہا میں بڑا خوش ہوا سودہ نے بتایا کہ لڑکے کی حالت اس کی اسکیم کے ٹھیک مطابق کافی خراب ہو چکی تھی وہ ایسا ہو گیا تھا کہ پیچانا ہی نہیں جاتا تھا اس نے لانس نائک کے گھر میں جا کر اس کی ماں سے بچے کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ زد سے کام لے رہے ہیں کہیں بچے کی جان گواہ نہ بیٹھیں بچے کو سونگ سانپ نے ڈسا ہے اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا پھر جب سودہ نگنی نے لڑکے کی ٹانگ پر سے کپڑا ہٹا کر وہ جگہ دکھائی جہاں سانپ سونگا کرتا تھا تو سب نے دیکھا کہ بچے کی پندلی ایک جگہ سے نیلی پڑ چکی تھی یہ سودہ کے اپنے سانپ کے سانس کا اثر تھا تب تو سب کو یقین ہو گیا کہ بچے کا باپ بھی سودہ نگنی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر گڑ گڑایا کہ کسی طرح میرے بچے کو بچا لو اب سودہ نے اس کیم کے مطابق اسے کہا کہ سونگ سانپ کے کاٹے کا علاج صرف اس کے گروہ کے پاس ہی ہے جو بستی سے دور ایک خو میں رہتا ہے مگر اس سے ملنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ وہ کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا گھر والے پریشان ہو کر سودہ نگنی کی منت سماجت کرنے لگے ماں نے رو کر اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیق مانگی تو لانس نائک نے سودہ نگنی کے پاؤں پر سر رکھ دیا سودہ نگنی نے کہا کہ میں گروہ کو کسی طرح راضی کرنے کی کوشش کروں گی سودہ نے میرا بازو پکڑ کر دبایا اور بولی رگو اب تو تم میرے گروہ بھی ہو کل میں انہیں تمہارے پاس لے کر آؤں گی تو تم ذرا نکرے دکھانا مجھے تو تم بڑے نکرے دکھایا کرتے تھے شروع شروع میں اور وہ کہت کا لگا کر ہنس پڑی پھر اس نے مجھے بتایا کہ جب بچے کواب میرے پاس آئے تو میں سامپ کے منکے کو پانی میں ڈال کر وہ پانی اسے دے دوں بچہ وہ پانی دو روز پیے گا تو اس کے جسم کی ساری طاقت واپس آنے لگے گی اب اس نے سامپ کو بھی روک دیا تھا دوسرے دن وہ مجھے پورا گروہ بنا کر کھو میں بٹھا گی میں نے سر پر پگڑی باندھ کر اپنے جسم پر گیروی چادر لپیٹ لی تھی ماتھے پر مٹی سے تین لکیریں بنا لی تھی مٹی کے کٹورے میں تھوڑا سا کڑوا تیل ڈال کر اس میں ایک کالا پتھر رکھ دیا تھا مٹی کا دیا میری دائیں جانم انٹو پر روشن تھا سدہ نگری کے سامپ کا منکہ میری جیب میں تھا سدہ نگری جانے سے پہلے کھو میں لوبان بھی سلگا گئی تھی جس سے میرے ناک میں دم مہارا تھا اس کے جانے کے بعد میں کھو سے نکل کر کھلی ہوا میں آ کر بیٹھ گیا اس وقت ساپیر ہو رہی تھی سدہ نگری کوئی ایک گھنٹے بعد واپس آئی میں نے نشیب میں اسے دور سے دیکھ لیا اس کے ساتھ سفید دوتی کرتے میں مولبوس ایک آدمی بیچ چلا آ رہا تھا میں جلدی سے کھو میں گس گیا اور آسن جمع کر بیٹھ گیا یہ لانس نائک نادر ایکر ہی ہو سکتا تھا میں جوگیوں کی طرح چار رانوں سمادی لگائے بیٹھا تھا میری آنکھیں نیموا تھی میں نے دیکھا کہ لانس نائک نادر ایکر کو سدہ نے کھو کے باہر ہی روک دیا ہے وہ خود ہاتھ جوڑ کر کھو کے اندر جھک کر بولی گروہ مہاراج اگر آپ کی اجازت ہو تو بچے کے دکھی باپ کو حضر کروں میں نے بلاند آواز میں رشی منی کا دب دبا پیدا کرتے ہوئے کہا یہ اب آیا ہے ہمارے پاس پہلے کہا تھا اس کے بچے نندو کو سنگ سامپ اپنے پاس بلا رہا ہے ہم سنگ ناگ کو نراز نہیں کرنا چاہتے لانس نائک دو زانوں ہو کر گڑ گڑایا مہاراج میرے بچے کی جان بچا لیں چاہے میری جان ہی لے لیں میں نے گرجدار آواز میں کہا ہم یمدوت نہیں ہیں جو تیری جان لیں گے جا ہم تیرے بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اب پروگرام کے مطابق سدہ نے التجا کی گروہ مہاراج میں نے نندر جی کے بچے کو اپنا بچہ مان لیا ہے اس پر کرپا کریں یہ نادان ہے تب ہی تو وید ڈاکٹروں کے چکر میں پھنسا رہا میں نے ہاتھ اوپر اٹھا کر انہیں شانت رہنے کا اشارہ کیا میں کچھ دیر خاموش رہا پھر نندر اکر اور سدہ کو اندر بلا لیا لانس نائک نندر اکر میرے سامنے دو زانوں ہو کر عدب سے بیٹھ گیا اس نے ہاتھ باندھ رکھے تھے سر جھکا ہوا تھا میں نے کہا ہماری چیلی نے تمہارے بچے کو اپنا بچہ کہا ہے ہم اس کی بات کا پالن کریں گے ہم تمہیں ایک کٹورے میں آکاش کے دیوتا سنگ ناغ کے منکے والا پانی دے گئے یہ پانی جا کر اپنے بچے کو پلا دینا تیرے بچے کا مرض واپس چلا جائے گا مگر اس کے بعد تجھے ایک دوسرا علاج کرنا ہوگا نہیں تو سنگ ناغ کا زہر دوبارہ تیرے بچے کے جسم میں جاگ پڑے گا اور اسے ہلاک کر دے گا لانس نائک نے اپنا ماتھا میرے پاؤں کے آگے رکھ دیا اور روتے ہوئے بولا گروہ مہاراج آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا آپ میرے لئے دیوتا سما ہے کسی طرح میرے بچے کی جان بچا لیں وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے میں نے اس کیم کے تحت ایک آبخورے میں سودا نگنی کے سام کا منکہ ڈال کر باہر نکال لیا اور کہا یہ پانی ابھی جا کر اپنے بچے کو پلا دے تیرا بچہ چنگا بھلا ہو جائے گا پرنتو تجھے پرسو میرے پاس آنا ہوگا لانس نائک نے میرے پاؤں کو چوم لیا اور آبخورہ اٹھایا سودا نگنی اسے اشارہ کر کے اپنے ساتھ باہر لے گئی جب اس نے لانس نائک کو وہاں سے رخصد کر دیا تو کھو میں آ کر بولی رگو تم تو پورے جٹہ داری یوگی بن گئے اور ایسا ہی ہوا دو دن بعد وعدے کے مطابق جب لانس نائک میرے پاس آیا تو وہ بڑا خوش تھا سودا نے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ گروہ جی کے برے میں کسی سے ذکر نہ کرے اور اس بات کو راز میں ہی رکھے چنانچہ وہ اکیلہ آیا تھا اس نے پھول اور مٹھائی کی ٹوکڑی اٹھا رکھی تھی اس کا بچہ نندو واقعی ہی صحت مند ہو گیا تھا اس نے میرے پاؤں پر سر رکھ دیا اور بولا مہاراج آپ کا پویتر جل پینے سے میرا بیٹا اچھا ہو گیا ہے وہ اب چلنے پھرنے لگا ہے میں نے آنکھیں بند کر کے کہا یہ سب بگوان کی کرپہ سے ہوا ہے مگر تمہارے بچے پر ابھی موت کا سایہ موجود ہے اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر بولا کسی طرح میرے بچے کو یم دودھ کے سائے سے بچا لیں میں آپ کی سارا جیون سیوا کروں گا میں نے کہا اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا حکم کریں مہاراج میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان تک کا بلیدان دے سکتا ہوں میں نے کہا تمہاری جان کے بلیدان کی ضرورت نہیں پھر میں نے اسے بتایا کہ اگرچہ اس کا بیٹا صحت مند ہو گیا ہے لیکن سنگ ناغ کا زہر ابھی تک اس بچے کے جسم میں موجود ہے اور وہ صرف ایک ہی صورت میں ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے مگر یہ بڑا کٹھ انکام ہے شاید تم یہ نہ کر سکو نندریکر نے ہاتھ باندھ رکھے تھے بولا گھرو جی آپ حکم تو کریں میں اپنے بچے کے لیے نرگ میں بھی چلا جاؤں گا سودہ نگنی دو دانوں خاموش بیٹھی تھی میں نے جب نندریکر کو دیکھا کہ پوری طرح میری گریفت میں ہے تو کہا مجھے ایک ایسے شخص کے سر کے ساتھ بال چاہیے جو بھارت ورش کے کسی دشمن ملک کا باشیندہ ہو یہاں تمہیں بھارت ورش کا غیر ملکی باشیندہ نہیں مل سکے گا تمہیں اس کے لیے بھارت ورش کے کسی دشمن ملک کا سفر کرنا ہوگا کیا تم اس کے لیے تیار ہو لانس نائک بولا میں تیار ہوں مہاراج پر انتو ہمارا دشمن نپال برما نہیں ہے ایک ہی ہے ہمارا امسایہ ملک پاکستان جو ہمارا دشمن ہے میں آج ہی چھوٹی کے لیے درخواست دائر کر دیتا ہوں میں نے کہا اس میں دو باتیں بہت ضروری ہیں ایک تو تمہیں اس ساری کاروائی کو راز میں رکھنا ہوگا تمہیں یہ بات اپنی پتنی کو بھی نہیں بتانی ہوگی ورنہ سارا عمل زائع ہو جائے گا اور تمہارے بچے کو پھر کوئی موت کے موہ سے نہ بچا سکے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام جلدی ہو جانا چاہیے اگر دیر ہو گئی تو سنگ ناغ کا زہر دوبارہ تمہارے بیٹے کے جسم میں پھیلنا شروع ہو جائے گا اور اس بار میرا منکہ بھی اس کو ختم نہیں کر سکے گا لانس نائک فکر مند ہو گیا بولا مہاراج کتنی محلت مل سکتی ہے کیونکہ مجھے نئی دلی جا کر پاکستان کا ویزا بھی لینا ہوگا اس میں دس پندرہ دن تو ضرور لگ جائیں گے میں نے اس کے لئے مزید مشکلات پیدا کرتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے تمہیں پاکستان جانے کی اجازت نہ مل سکے پھر تم کیا کروگے نہیں نہیں نندریکر یہ کام تم سے نہیں ہوگا اپنے بچے کو بگوان کے سپرد کر دو لانس نائک نندریکر پریشان ہو گیا اسے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا میں اس کے چیرے کی پریشان تحریر صاف طور پر پڑ رہا تھا اب میں نے کمان میں سے اپنے آخری تیر نکال کر پھینکا میں نے کہا نندریکر ایک خاص بات ابھی ابھی مجھے آکاش کے دیوتا نے بتائی ہے آکاش کے دیوتا کا کہنا ہے کہ یہاں کسی جگہ ایک بھارت ورش کا دشمن پاکستانی موجود ہے کیا تم اس کا خوج لکا سکتے ہو اگر تم اسے ڈونڈ سکو تو تمہارے بچے کی جان بچ سکتی ہے لانس نائک کے چیرے پر ایک دم سے اتمنان کی لہر دوڑ گئی میں سمجھ گیا تھا کہ اس کے دل میں کسی پاکستانی کا خیال آیا ہے اس نے کہا گرو جی دیوتاؤں کی بات کبھی یوٹی نہیں ہوتی انہیں نے آپ کو ٹھیک کہا ہے میں نے آہستہ سے پوچھا تو کیا تم اس دشمن ملک کے آدمی کو جانتے ہو جو یہاں موجود ہے لانس نائک نے پہلے سودہ نگنی کی طرف دیکھا پھر میری طرف دیکھ کر بولا گرو جی میں اکیلے ہی میں یہ بات آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے سودہ نگنی کو باہر جانے کا اشارہ کیا جب وہ چلی گئی تو لانس نائک نے کہا گرو جی ان دنوں ہماری چھونی میں ایک پاکستانی بڑھا جاسوس قید ہے اگر آپ حکم کریں تو میں اس کے سر کے بال توڑ کر لا سکتا ہوں کیا تم ایسا کر سکو گے نندرے کر میں نے پوچھا وہ بولا گرو جی آپ میرے لیے دیوتا سما ہے پرنتو آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں یہ میری نوکری کا معاملہ ہے بات یہ ہے کہ میرا تعلق انڈین ملٹری انٹیلیجنس سے ہے اور ہمارے پاس جو پاکستانی جاسوس قید ہے اس کی نگرانی پر میرا ایک دوست مقرر ہے میں اس سے کہہ کر پاکستانی دشمن کے سر کے سات بال بڑی آسانی سے لا سکتا ہوں اب میں اصل بات کی طرف آیا میں نے آنکھیں بند کر لی چاند لمحوں کے بعد آنکھیں کھول کر کہا لیکن ایک اور الجن باقی ہے ناندریکر کے ہونٹوں سے جیسے اپنے آپ نکل گیا کیا مہاراج میں نے اسے بتایا کہ دشمن جاسوس کے بالوں پر منتر پڑھنے سے پہلے میرے لئے اس کو ایک نظر دیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ منتروں کا اثر نہیں ہوگا اب لانس نائک سوچ میں پڑھ گیا بولا مہاراج یہ دشمن جاسوس ایسی جگہ قید میں رکھا گیا ہے کہ جہاں کوئی باہر کا آدمی نہیں جا سکتا ناندریکر یہ سب کچھ میں تمہارے بچے کی جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں اس دشمن جاسوس کو دیکھنے کی اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو تم جا سکتے ہو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے مجھے بھگوان کی پوجا کرنی ہے اب لانس نائک نے ایک بار پھر میرے پاؤں پکڑ دیا اور آنکھوں میں آنسو بھار کر بولا بھگوان کے لیے میرے بچے پر رحم کریں گروہ جی میں کوئی ایسا طریقہ نکالتا ہوں کوئی ایسی ترقیب سوچتا ہوں کہ آپ اس پاکستانی جاسوس کو ایک نظر دیکھ سکیں پھر اس نے کہا میں کل پاکستانی جاسوس کے سر کے ساتھ بال لے کر حاضر ہوں گا اس کے بعد کوئی ایسا طریقہ بھی سوچوں گا کہ آپ اسے دیکھ سکیں وہ ماتھا ٹیک کر کل آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا دوسرے دن دوپیر کے بعد آیا تو ایک کاغذ میں اس نے پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر فریدی کے سر کے ساتھ بال لپیٹ رکھے تھے یہ سفید بال تھے میں نے جب باتوں میں اس سے پاکستانی جاسوس کا ہولیا پوچھا تو وہ ڈاکٹر فریدی کا ہی ہولیا تھا بالوں کو لے کر میں نے مٹی کی ہنڈیا میں رکھ دیا اور اس سے کہا اب میرا پاکستانی جاسوس کو ایک نظر دیکھنا ضروری ہے کیا تم نے کوئی ایسا بندوبست کیا ہے لانس نائک نے آج بھی سودہ نگنی کو باہر بھیجوا دیا تھا بڑی رازداری سے بولا گروہ جی مجھے معلوم ہے کہ پرسو شام چھے بجے اس پاکستانی جاسوس کو پونا لے جایا جا رہا ہے وہ ایک فوجی بند گاڑی میں ہوگا لیکن اگر آپ راستے میں کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں تو اسے سامنے کی جانب سے ایک نظر دیکھا جا سکتا ہے بگوان کے لیے انکار نہ کرنا کیونکہ اس کے بعد یہ دشمن جاسوس ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے گروہ جی یہ میرے بچے کی زندگی کی آخری امید ہے گروہ دیو مجھے نیراش نہ کیجئے گا اور اگر یہ اس بچے کی زندگی کا آخری چانس تھا تو میرے لیے بھی یہ آخری موقع ہی تھا اس کے بعد شاید ڈاکٹر فریدی میرے ہاتھ سے بھی نکل جاتا میرے کان کھڑے ہو گئے میں نے اندریکر کے سر پر شفت سے ہاتھ رکھا اور کہا میرے بچے اگرچہ میرے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ میں راستے میں تمہاری فوجی گاڑی کے انتظار میں بیٹھا رہوں کیونکہ میں ہر وقت اپنے بگوان کی پوجہ میں مگن رہتا ہوں لیکن میں تمہارے بیٹے کے لیے یہ کام بھی کر لوں گا اب تم مجھے بتاؤ کہ اس پاکستانی جاسوس کی گاڑی کہاں سے گزرے گی لانس نائک نے مجھے جو روٹ بتایا وہ چاندپور چھاؤنی کے اقم میں ایک نشدیبی میدان سے ہو کر گزرتا تھا لانس نائک نے مجھ سے آجیزی سے التجا کی کہ میں اس کے ساتھ چل کر وہ راستہ دیکھ لوں میں خود بھی یہی چاہتا تھا چنانچہ میں نشام کو چلنے کی حامی بھر لی لانس نائک نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر کہا مہاراج پلیز اس کا ذکر کسی سے نہ کریں نہیں تو میرا کوٹ مارشل ہو جائے گا کیونکہ اس پاکستانی جاسوس کی بے حد نگرانی ہوتی ہے لگتا ہے اس سے کوئی بڑا اہم کام لیا جا رہا ہے اس کا اشارہ سودہ نگنی کی طرف تھا میں نے اسے تسلی دی کہ اس کا راز میرے سینے میں ہی رہے گا وہ شام کو آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا میں نے سودہ کو ساری بات بتا دی وہ بولی رگو ہم نہتے ہیں ہمارے پاس سوائے ایک پستول کے اور کوئی اصلہ نہیں ہے ہم فوج کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے یہی بات مجھے بھی پریشان کر رہی تھی ظاہر ہے پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر فریدی جس فوجی گارڈی میں لے جایا جا رہا تھا اس کی حفاظت کے لیے فوجی گارڈ کا دستہ بھی ہوگا ہم بغیر اصل ہے کہ مسلح فوج گارڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے وقت بھی بہت تھوڑا تھا ہم سودہ نگنی کے ساتھ تھی ڈاکو کو بھی وہاں اپنی مدد کے لیے نہیں بلوا سکتے تھے اور اگر بلوا بھی لیتے تو عام بندوقوں یا رائیفلوں والے ڈاکو باقاعدہ فوج کی اسٹین گنوں اور مشین گنوں کے سامنے کوئی حصیت نہیں رکھتے تھے یہاں کسی زبردست حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت تھی ڈاکٹر فریدی کے گزرنے میں ابھی دو دن باقی تھے سودہ نگنی نے مشورہ دیا کہ پہلے چل کر علاقے کا جائزہ لیا جانا چاہیے اور تیہ یہ پایا کہ شام کو جب بھی لانس نائک نندریکر کے ساتھ موقع محل دیکھنے جاؤں گا تو وہ بھی میرے جانے کے کچھ دیر بعد میرے پیچھے پیچھے چل پڑے شام ہونے میں تھوڑی دیر باقی تھی کہ لانس نائک نندریکر پہنچ گیا میں اپنی خود سے نکل کر اس کے ساتھ روانہ ہوا وہ مجھے ایک ویران رستے سے چھاؤنی کے اقب میں ایک بلاند جگہ پر لے آیا یہاں نیچے ایک کچھی سڑک گزرت تھی جس پر کہیں کہیں ناریل کے درخت اگے ہوئے تھے اس نے کہا مہاراج پاکستانی دشمن کی گاڑی یہاں سے گزرے گی اس جگہ بیٹھ کر آپ اسے گاڑی کے سامنے شیشوں میں سے ایک نظر دیکھ سکیں گے کیونکہ جس جیپ میں اسے لے جایا جا رہا ہے وہ میری اطلاع کے مطابق اوپر سے تو بند ہے مگر سامنے کی جانب سے پردہ ہٹا ہوگا اور وہاں سٹین گن لگی ہوگی میں نے بڑے اتمنان سے ذرا سا قرید کر مزید پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک جیپ کے پیچھے ایک دوسری کھلی جیپ میں گاڑ ہوں گے میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا اور بیزاری سے کہا ننڈریکر میرا اس بک بک میں پڑھنے کو دل نہیں چاہتا پرنتو تمہارے بیٹے کی زندگی کے لیے یہ سارا کشت بھوگوں گا لانس نائک نے ہاتھ بند کر کہا آپ کی بڑی کرپہ ہے مہاراج میں ساری زندگی آپ کے پاؤں دھو دھو کرپیوں گا اچھا میں چلتا ہوں کیونکہ میرا یہاں زیادہ دیر ٹھیرنا بھی مناسب نہیں ہے میں نے کہا میں بھی واپس جاتا ہوں مجھے یہاں کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں بہرحال میں تمہاری خاطر پر سو شام یہاں آ کر پاکستانی جاسوس کی شکل دیکھنے کی کوشش کروں گا لانس نائک ایک بار پھر میری خوش آمد کرنے لگا پھر وہ دوسری طرف سے ہو کر چاند پر چھاؤنی کے کوارٹروں کی طرف چلا گیا میں واپس دوسری طرف چلنے لگا ایک جگہ ببول کے درخت اگے ہوئے تھے یہاں مجھے صدہ نگنی مل گئی اس وقت ہم واپس آ گئے دوسرے دن صبح صبح اپنی کھروز سے نکلے اور سامپو کا تماشہ دکھانے کے بھانے ایک بار پھر اس چھوٹی سی سڑک پر آ گئے جہاں سے دوسرے دن شام کو ہمارے پاکستانی سائنس نان ڈاکٹر فریدی کو گزرنا تھا سورج ابھی ابھی نکل رہا تھا ہم مرد گرد کی جاڑیوں میں کبھی کبھی یوں جھک کر دیکھتے جیسے جنگلی سامپوں کو تلاش کر رہے ہوں ہم اس کچھی سڑک پر چلنے لگے آگے جا کر یہ سڑک ذرا بلندی پر جا کر تارڈ کے درختوں میں ایک طرف گھوم گئی تھی یہ جگہ چھاؤنی کی بیرکوں سے بہت قریب تھی اگر ہم یہاں کسی قسم کا کوئی اپریشن کرتے بھی تو گارڈ کو چھاؤنی سے کمک پہنچ جاتی ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا چھاؤنی سے کافی فاصلے پر جا کر کرنا تھا چنانچہ ہم چلتے چلتے سڑک کا موڑ گھوم گئے آگے جا کر سڑک چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے بیچ میں سے ہو کر گزرتی تھی ان ٹیلوں پر کہیں اکا دکا درخت اگے ہوئے تھے اور کسی ٹیلے پر محض جاڑیاں اور خوشک گھاس ہی اگی تھی ان ٹیلوں میں ہمیں ایک جگہ چھوٹی سی زیلی سڑک دکھائی دی جو بائیں جانب جنوب کی طرف سے ہوتی ہوئی اس ٹیلے کی طرف چلی گئی تھی جہاں ہمارا خوب بنا ہوا تھا اصولی طور پر ہمیں یہاں حملہ کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ہماری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ہم حملہ کس موقع پر کریں ہم شام کے سرمی ہندیرے میں اس مقام ٹیلے کے نیچے سڑک کے کنارے بیٹھ گئے یہاں سے زیلی کچھی سڑک نکلتی تھی سودہ نگنی کہنے لگی میرے رگو ہمارے پاس اصلہ کہیں سے نہیں آ سکتا ہمیں اپنے ذریلے سامپوں سے ہی کام لینا ہوگا یہ مشورہ وہ پہلے بیٹ دے چکی تھی لیکن مجھے اس مشورے میں کوئی جان نظر نہیں آتی تھی مسلح فوجی گارڈ کے سامنے سامپ کیا کر سکتے تھے اور پھر یہ مسئلہ بھی تھا کہ یہ سامپ مسلح گارڈ کی جیپ میں کیسے پہنچے گے علاوہ ذی اس گارڈی کو ہم کیسے روک سکیں گے جس میں ڈاکٹر فریدی سوار ہوگا ہم دیر تک وہاں بیٹھے بحث کرتے رہے یہ شاید آخری چانس تھا ڈاکٹر فریدی کا پھر ہمارے ہاتھ آنا تقریباً ناممکن تھا کیونکہ پونہ کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہاں کسی جاسوس کا فرار ہونا ایسی ہی بات تھی جیسے مگر مچ کا شکار اس کے پیٹ سے نکل کر فرار ہو جائے چنانچہ میں نے سر دھڑ کی بازی لگانے کا فیصلہ کر لیا اور سودہ نگنی سے کہا کہ میں اس کے مشورے پر ہی عمل کروں گا سودہ نگنی نے بڑی محبت بری خطرناک نظروں سے میری طرف دیکھا اور اپنے بیٹے سامپ کا مو چوم کر بولی رگو میرے سامپ اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن جن آدمیوں پر میں انہیں پھینکو گی انہیں وہ زندہ بلکل نہیں چھوڑیں گے میں نے کہا سودہ اگر ہم سامپ نشانے پر پھینکنے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہماری خیر نہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایک گاڑی پر سامپ پھینکنے میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو دوسری گاڑی کا کیا بنے گا جو اوپر سے بند ہوگی اصل گاڑی تو وہی ہوگی جس میں ہمیں قبضہ کرنا ہے سودہ نگنی کہنے لگی پرس و شام میں تمہیں سب کچھ بتا دو گی کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا وہ مجھے کیا بتا سکتی تھی مجھے خود معلوم تھا کہ یہ دیرے میں دشمن پر تیر چلانے کا معاملہ ہے اگر تیر اتفاق سے نشانے پر لگ گیا تو ہم کامیاب ہیں نہیں تو ہم دونوں کی ہلاکت یقینی تھی رات کو ہم واپس اپنی خوہ میں آگئے دوسرے دن ہم پلیننگ کرتے رہے پلیننگ کیا کرنی تھی بس سودہ نگنی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی ڈاکے مارنے میں اس نے ضرور مہارت حاصل کر لی تھی مگر اس قسم کے کمانڈو اپریشن کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا میں اس کی باتیں کم سنتا رہا اور اپنی پلیننگ پر غور کرتا رہا بہرحال مجھے اس کے سامپو پر ہی بروسہ کرنا تھا دوسرا دن بھی گزر گیا تیسرے روز دوپیر کے بعد ہم نے سامپو کی دو پٹاریاں اٹھائی اور خدا کا نام لے کر جائے واردات کی طرف روانہ ہو گئے ایک ایک پٹاری میں چھین چھین زہریلے سامپ تھے میں نے پستول اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہمارا ہے لباس وہی سپیروں جیسا تھا میں نے پگڑی کی جگہ سر پر رومال باندھ رکھا تھا اب میری داڑی موچے بھی بیترہ بڑھ آئی تھی ہمیں ایک چکر لگا کر اس جگہ پر آ گئے جہاں سے کچھی سڑک بائیں طرف گھومتی تھی اس سے بھی آگے جا کر ہمیں ایک ٹیلے کے نیچے آ کر رکھ گئے یہ سڑک ویران ویران تھی شاید یہ فوجی استعمال کے لیے بنائی گئی تھی دور سے ہمیں گرد کے بادل میں ایک ٹرک آتا دکھائی دیا ہم ٹیلے کی اوٹ میں چھپ گئے ٹرک فوجی تھا جو چھونی کی طرف جا رہا تھا ٹرک چلا گیا تو ہم اٹھ کر ٹیلے کے اوپر آ گئے یہ جگہ آپریشن اٹیک کے لیے بڑی موضوع تھی آپریشن کا طریقہ کار یہ بنایا گیا کہ میں آگے والے ٹیلے پر پسٹول لیے چھپا ہوں گا مجھ سے پیچھے دو ٹیلے چھوڑ کر سودھا نگنی سامپو کی ایک پٹاری لے کر چھپی ہوگی سامپو کی ایک پٹاری میرے پاس بھی ہوگی جب فوجی گاڑی پاکستانی ڈکٹر فریدی کو لے کر آئے گی تو سودھا نگنی بند گاڑی کو چھوڑ کر گاڑ کی کھلی جیپ میں سامپ پھینکے گی اس دوران میں اگلی بند گاڑی میرے ٹیلے تک پہنچ جائے گی میں سامنے سے جیپ کے شیشے پر گولی چلاوں گا اور پھر جب گاڑی رک جائے گی اور سپاہی چھلانگیں لگا کر باہر نکلیں گے تو ان پر سامپ پھینک کر پستول سے فائرنگ شروع کر دوں گا اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا